اسلام علیکم ایوریون مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج جو میں نظم آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ نظم بتاتی چلوں کہ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ حاطب احمد صدیقی کی نظم ہے جو کہ اردو پوائنٹ سے میں نے لی ہے مجھے بہت پسند آئی تھی لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اپنی نظم نہ لانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ پچھلی دنوں ہمارے یہاں کچھ سیلیبریشنز تھی جس کی وجہ سے میں مصروف تھی اور مجھ پر آمد نہیں ہوئی لہٰذا آج میں حاطب احمد صدیقی کی لکھی ہوئی نظم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور نظم کا عنوان بھی بہت انٹرسٹنگ ہے بہت در جسپ ہے نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے خاص طور پر بہت انٹرسٹنگ نظم ہے اور مجھے بہت پسند آئی تھی لہٰذا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں تو نظم شروع کرتی ہوں عرض کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں میں کیسے میٹھی بات کروں جب میں نے مٹھائی کھائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں پوچھا ہم نے باجی کے میاں کیا باجہ ہیں آپا یہ ہس ہس کر بولی اے بھائی نہیں اے بھائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں جب نیا مہینہ آتا ہے تو بجلی کا بل آ جاتا ہے جب نیا مہینہ آتا ہے تو بجلی کا بل آ جاتا ہے حالان کے بادل بے چارہ یہ بجلی خود بناتا ہے حالان کے بادل بے چارہ یہ بجلی خود بناتا ہے پھر ہم نے اپنے گھر بجلی پھر ہم نے اپنے گھر بجلی بادل سے کیوں لگوائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں گربلی شیر کی خالہ ہے گربلی شیر کی خالہ ہے تو ہم نے اسے کیوں پالا ہے گربلی شیر کی خالہ ہے تو ہم نے اسے کیوں پالا ہے کیا شیر بہت نالائق ہے کیا شیر بہت نالائق ہے خالہ کو مار نکالا ہے کیا شیر بہت نالائق ہے خالہ کو مار نکالا ہے یا جنگل کے راجہ کے ہاں کیا ملتی دودھ ملائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں کیوں لمبے بال ہے بھالو کے کیوں اس کی ٹنڈ کرائی نہیں کیا وہ بھی گندہ بچہ ہے یا اس کے اببو بھائی نہیں یا اس کا یہ ہیر اسٹائل ہے یا جنگل میں کوئی نہ آئی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں جو تارے جھل مل کرتے ہیں جو تارے جھل مل کرتے ہیں کیا ان کی چچی تائی نہیں ہوگا کوئی رشتہ سورج سے ہوگا کوئی رشتہ سورج سے یہ بات ہمیں بدلائی نہیں یہ چندہ ماما کیسا ہے یہ چندہ ماما کیسا ہے جب امی کا وہ بھائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور امی نے بھی نہیں سمجھائی نہ سمجھ آنے والا معاملہ ہے اور یہ تھی میری نظم بلکہ میری نہیں سوری ہاتھی بہمد صدیفی کی نظم جو کہ مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے آپ کو بھی سن کر مزا آئے گا زندگی میں ہمارے بہت سی پریشانیاں مشکلات ٹینشن ہر تھوڑی دیر میں جو ہے ہمیں پریشان رکھتی ہیں لہٰذا کبھی کبھی یہ ہلکیر پھول کی موضوعات جو ہیں وہ انسانی زندگی میں جو ہے وہ تھوڑے سا فریشنس لے آتے ہیں تروتازگی لے آتے ہیں تھوڑا سا مسکرہت چہرے پر آ جاتی ہے اچھا لگتا ہے امید ہے کہ آپ کو نظم پسند آئے گی اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ